اسے آگے چلیے اب آج ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ نماز فضل کے پڑھنے کا حکم ہے اندھیرے میں کیا حکم ہے اندھیرے میں پڑھو نمبر دو نماز فضل کے پاس ایک حکم یہ آیا کہ اتنی قرات کرو کم اے کم ساتھ سے کتنی آیات ہوں سو آیات ہوں پھر تیسے ہم نے ایک روایت پڑھی کہ نماز فضل پڑھنے کے بعد اممہ آئیشہ کی روایت ہم نے جو پڑھی ابھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ خواتین فضل پڑھ کے نکلتی اپنے عبائیوں یا چاد حضروں کے ساتھ تو خواتین ایک دوسرے کو خواتین پہچانی نہیں جاتی تھی کون ہے یعنی اندھیرے میں ہی نماز پڑھی اور اندھیروں میں ہی اپنے گھروں میں واپس چلی گئی یعنی اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوئی نوٹ کر لیں کہ اللہ کا پیمبر کے دور میں سیابیات نمازیں مستی میں جا کے دا کرتی تھی نوٹ کریں اس کو